آپ نہیں سمجھتے کہ بی جے پی نے یہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ پہلے ہمیں پہاڑی کا درجہ دیا اس کے ساتھ جو ہے ایک ایسا شخص جس نے پہاڑی کاز کو لے کے دوران تعلیم جو ہے انہوں نے کمکم تو بی جے پی نے نہیں دیا وہ تو جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے دیا میری بات تو آپ مکمل ہونے دیں اپنی پارٹی نے دیا تک کہ آپ بڑے بھائی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ نے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھے میرے ساتھ تنویر اقبال صاحب ہے جو کہ ہمیشہ ہم دیکھ رہے کہ مینڈر میں سرکھیوں میں رہتے ہیں اور سپوکس پرسن ہے بی جے پی جو ہے پہاری کلچر سے جمہو کشمیر یوٹی کے سپوکس پرسن ہے ان سے مزید گپتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش ہم کریں گے کہ کس طرح سے یہ اس پارلیمنٹ سیگمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور کیا چناؤی ماحول ہے مینڈر کے اندر کیونکہ ہم کشمیر سے یہاں پہ آئے تھے لوگوں سے اپینین جاننے کی کوشش کی تھی اور کچھ جو پارٹی کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان سے بھی بات کی ہم نے صاحب پہلے ویلکم کرنا چاہیں گے اکثر آپ سرکھیوں میں رہتے ہو کس طرح سے آپ اس انہنتناغ راجوری سیٹ کو دیکھ رہے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ میں پرائیم پوسٹ کا کہ آپ کشمیر سے یہاں پہ تشریف لائے لوگوں کا منٹ ٹھول نہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا گیرائی میں لے کے چلوں جہاں تک انہنتناغ راجوری پونچ کا سوال ہے بسیکلی راجوری اور پونچ کے سیاسی سماجی اور اقتداسی اپنے معاملات ہیں انہنتناغ اور کلگام بغیرہ کے اپنے معاملات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو ان کو کوئی جو ہے لوکل کنڈیٹ دینا چاہیے تھا جو اس علاقے کی میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ نہیں کرے نیشنل کانفرنس نے اپنے جو کنڈیٹس ہیں دو پہ کانگرس کو انہوں نے سپورٹ دیا اور تین پہ وہ خود لڑنے جا رہے ہیں ان تینوں میں سے ایک بھی پہاڑی نہیں ہے کانگرس جو جمعوں سے لڑ رہی ہے اس میں ایک بھی پہاڑی نہیں ہے پی ڈی پی جو تین سیٹیں کشمیر سے لڑ رہی ہے اس میں بھی پہاڑی نہیں ہے اس کا مطلب کہ انہوں نے پہاڑیوں کو اگنور کیا اپنی پارٹی نے جو ہے ایک پہاڑی کو موقع دیا کہ آپ جو ہے انانتناک راجوری پون سے الیکشن کنٹیسٹ کریں ٹکر دیا گیا زفر مناز صاحب کو جن کا تعلق جو ہے وہ سرنکورٹ سے ہے ڈوگران سے ہے اور ان کی خیطہ پیر پنجال میں اپنی ایک اچھی شناکت ہے جب بھی تاریخ دان تاریخ لکھیں گے اور زفر مناز کا نام پہاڑی اس کاز کو لے کے تاریخ کے بلند اراغ پہ جو ہے درج ہوگا اب تھوڑا سمیں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں یہاں پہ نیشنل کانفرنس کو جب یہ پتا چلا کہ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسا فیس نہیں جس کو ہم انانتناک راجوری پون سے الیکشن کنٹیسٹ کرا سکیں انہوں نے ایک ایسا داؤں کھیلا کہ ایک پیرو فقیر پیرو مرشد میان صاحب کو اتار دیا کہ جو ووٹ اپنا نیشنل کانفرنس کا ہے وہ بھی کنٹ رہے گا اور پیر مریدی کا ووٹ آئے گا لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ سیاست میں پیر مریدی نہیں چلتی اور ہیتہ یہ پیر پنجال کے لوگ بڑے باجورت بڑے باہیمت اور یہ وقار والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کروٹ ہے وہ کس کونسا رکھ لے رہا ہے تو میں یہ بتاؤں کہ اب جو ہے بارتیا جنتا پارٹی نے سپورٹ دی ہے اپنی پارٹی کو سپیس دیا ہے اپنی یہاں پہ جو ہے بڑے لیڈرشیپ مینڈر میں ہو یہاں پہ دو ایک امیلے بہار سے ایک امیلسی صاحب یہاں پہ اور پردیب شرما صاحب پچھلے ایک ہفتے سے لگاتر بیٹھ رہے ہیں محلے محلے جا رہے ہیں دن رات پارٹی کا پرچار کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے امیدوار اور بی جے پی کے جو مشترکہ امیدوار ہیں زفر منع صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ ترنگ چوگسہ پچھلے دنوں تشریف لائے ویوو گبتا جی تشریف لائے ہمارے حاضر عزیز رینبا جمہو کشمیر کے جناب رویندہ رینہ صاحب وہ وہاں تشریف لائے تو اس وقت محول یہ ہے کہ لوگوں نے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرس ان کو نکار دیا ہے لوگ سمجھتے ہیں ووٹر پھر سائلنٹ کیوں ہے خاص کر جو پہاڑی کمیونیٹی کا ووٹ ہے وہ سائلنٹ ہے کیونکہ ڈیفرنٹ سٹیٹ آ رہے ہیں پہاڑی کمیونیٹی کے لیڈران کی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے کہ پی ڈی پی کو سپورٹ کر رہا کچھ کہہ رہا ہے کسی اور دل کو سپورٹ کر رہا ہے میں بالکل آپ کی بات سے سیمت ہوں کہ ستر پرسنٹ پہاڑی ووٹر جو ہے وہ سائلنٹ ہے سائلنٹ موڈ پہ ہے اور وہ جب ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ سیدھا اپنی پارٹی کی امیدوار بس وہ بہت ساری لوگوں کی بہت ساری مجبوریز ہوتی ہیں اگر میں ہوں میرے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں آپ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو بہت ساری چیزیں ان لوگ دیکھے ہیں ہیتہ پیر پنجال ہے بڑی ذرہیز جو ہے مٹی ہے تیس پرسنٹ ووٹر سامنے ہے ستر پرسنٹ جو سائلنٹ ہے آپ یقین جانے کہ وہ سیدھا جو ہے وہ دے گا ووٹ قریشی صاحب آپ پہ الزام لگ رہے ہیں قریشی صاحب ہاں یہاں پہ قریشی صاحب تنویر قریشی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کبھی بھی ہم نے ہمارا جو بی جی پی جہاں تک سمجھتے ہو آپ کے یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپ لیڈرشپ مینڈر میں انجینیر واجد بشیر ٹیکو صاحب اس کے ساتھ سردار ممتاز خان صاحب اس کے بعد زلفکار علی ممتاز صاحب سردار کفیر خان صاحب یا یونس ڈار صاحب فاروق ماغری صاحب سنجیب کمار فینسی صاحب سیتا رام جی رمیش کمار وہ تو کمرو میں وہ تو کمرو میں میٹنگیں کر رہے ہیں مگر آپ تو گاڑیوں پہ جو ہے میں نے دیکھا آج مینڈر کے اندر اپنی پارٹی کا جلسہ چل رہا ہے میں نے کہا کہ یہ جلسہ ابھی اندر جو ہیں دو ہمارے ایک امیلسی صاحب اور ایک امیلے صاحب جو بہار سے ابھی جو ہے میٹنگ گولد میں ہے شام کو میٹنگ جو ہے گرسائی میں ہے اور رات کو نو بجے میٹنگ جو ہے پٹھانا تیر میں ہے جو ہے لگاتار میں آپ یقین جانے میں داوی سے کہتا ہوں کہ مینڈر سے بڑی اکثریت سے ووٹ جو ہے وہ باردیہ جنتہ پارٹی کہ کہنے پہ جائے گا ٹرن ہوگا اور زفر مناث صاحب کو ووٹ جائے گا بی جے پی نے یہاں پہ مجھے بتائیں کہ پی ایسے یہاں پہ انٹروڈیوز کیا جمو کشن بڑے بھائی کا انہوں نے ثبوت دیا کہ چھوٹی جو پارٹی جو ایماندار شخص ہے جو ایک وقار کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بی جے پی نے یہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ پہلے ہمیں پہاڑی کا درجہ دیا اس کے ساتھ جو ہے ایک ایسا شخص جس نے پہاڑی کاز کو لے کے دوران تعلیم جو ہے انہوں نے بی جے پی نے نہیں دیا وہ تو جمو کشمیر اپنی پارٹی نے دیا میری بات سو آپ مکمل ہونے تھے اپنی پارٹی نے دیا تکہ آپ بڑے بھائی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ نے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھے زفر منحاص جو ہے پاڑیوں کا ایک بڑا چہرہ ہے کیا دونوں ہم یہ مان لے کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے بی جے پی جمو کشمیر اپنی اس وقت جو ہے اس وقت جو حالات تھے دوسری جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے یہاں پہ پی ایسے انٹروڈیوز کیا جنہوں نے یہاں پہ پوٹا لیا دوہزار دس میں ایک سو پچاس بچوں کی خون کی خولی کھیلی گئی جنہوں نے انیس سو ستاسی میں جو ہے سیاسی یہاں پہ ریگنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بیلٹ گن لیا جس میں تیرہ سو نوجوانوں کی بینائی چلی گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ مانکے چلیں جنہوں نے دودھ اور ٹافی کی بات کی جب جو ہے بارتیا جنتہ پارٹی اور بی جے پی اے پی ڈی پی کی سرکار تھی ہمارا ایک ہی پاری امیدوار جیت کے گیا تھا شامہ منتانترے ان کو کابینہ میں نہیں لیا گیا اس کے ساتھ سردار رفیق حسین خان ایک جانی پیچانی شخصیت میں کہتا ہوں کہ میر پونچی اور سردار رفیق حسین خان پیدا ہونا مشکل نہیں ناممکن ہے ان کو راجے سبب میں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کی ریجنل جماعتوں نے پہاڑیوں کو اگنور کیا پہاڑیوں کو اگنور کیا سردار ندیم خان ایک بڑا چہرہ نوجوان ایک قدعور شخصیت اس کو امیل سینی بنایا گیا کسی دوسرے بڑے چہرے کو پی ڈی پی نے اس وقت جو ہے ایڈیسٹ نہیں کیا تمام نرازگی ہیں ان سے آج جو ہے محترمہ کو یہاں پہ اردو آکے یہاں پہ گوجری بولنی پڑ رہی ہے پہاڑی بولنی پڑ رہی ہے تو یہ لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی دیا سے اس کی کرم نوازی سے انشاءاللہ ایک طرفہ مقابلہ ہے یہاں پہ اور اپنی پارٹی کے امیدوار جناب زفر مناظ صاحب اور میاں صاحب کا یہاں پہ مقابلہ ہے محترمہ مقابلے سے باہر ہے اگر زندگی رہی ہے تو چار جون کو انتناک ملیں گے